بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو آمیر کے محزز ناظرین تمام دیکھنے اور سننے والوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے مہتبانہ گزاری شیئر اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ سے ہمارا رابطہ بنا رہے اور ہماری ویڈیو کا ہر نوٹفیکیشن بروقت آپ تک پہنچ جا رہے تو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں حضور سیدنا بوسی عظم رحمت اللہ علیہ کی پوری زندگی مبارک ہی کرامات سے بڑی ہوئی ہے ایسی ایسی کرامات کے چیزیں سن کر انسان کی اکل تنگ رہ جائے اور ایمان بھی ترہ ہو جائے تو دوستو انہینے سے آج ایک کرامت ہے جنہات کا شک تو یہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تو دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ابو سعید اندلہ بن احمد کا بیان ہے ایک بار میری لڑکی فاطمہ گھر کی چھت پر سے یکا یک غائب ہوگی میں نے پریشان ہو کر سرکار بغداد حضور سیدنا گوسے پاک رحمت اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر فریاد کی آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کرخ جا کر وہاں کے ویڈانے میں رات کے وقت ایک ٹیلے پر اپنے اردگیر اثار یعنی کے دیرہ کڑا باندھ کر بیٹھ جاؤ وہاں میرا تصور باندھ لینا اور بسم اللہ کہہ لینا رات کے اندیرے میں تمہارے اردگیرد جنات کے لشکر گتریں گے ان کی شکلیں بہت عجیب و غریب ہوں گی انہیں دیکھ کے ڈرنا نہیں سیری کے وقت جنات کا باشا تمہارے پاس حاضر ہوگا اور تم سے تمہاری حاجت ریافت کرے گا اسے کہنا مجھے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے بغداد سے بھیجا ہے تم میری لڑکی کو تلاش کرو چنانچہ خورک کے ویڈانے میں جا کر میں نے حضور کو سیعظم رحمت اللہ علیہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا رات کے سناٹے میں موفناک جنات میرے حسار کے باہر سے گزر دے رہے جنات کی شکلیں اس قدر حیبتناک تھیں کہ مجھ سے دیکھنا چاہتی تھی جب سہری کا وقت آیا تو جنات کا ایک باشاک اورے پر سوار ہو کر آیا اس کے لکھرد بھی جنات کا بہت بڑا حجوم تھا اسار کے باہر ہی اس نے میری حاجت ریافت کی میں نے بتایا کہ مجھے حضور کو سیعظم رحمت اللہ علیہ نے تمہارے پاس بیجا اتنا سننا تھا کہ ایک دم وہ گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور زمین پر بیٹھ گیا دوسرے سارے جن بھی دیرے کے باہر اس کے ساتھ بیٹھ گئے میں نے اپنی لڑکی کی گمشدگی کا سارا واقعہ سمایا اس نے تمام جنات میں اعلان کیا کہ لڑکی کو کون لے کے آئے گا چند ہی لہموں میں جنات نے ایک چینی جن کو پکڑ کر بطور مجرم حاضر کر دیا جنات کے بائشاہ نے جب اس سے پوچھا کتبِ وقت حضرت کو سیعظم رحمت اللہ علیہ کے شہر سے تم نے لڑکی کو کیوں اٹھایا وہ کانپتے ہوئے بولا آلی جان میں دیکھتے ہی اس لڑکی پر عاشق ہو گیا تھا یہ مجھے بہت اچھی لگی بائشاہ نے اسی وقت حکم دیا کہ اس چینی جن کی گردن اڑا دی جائے اور جنات کو عکم صادر کیا کہ اس چین کی گردن اڑا دو اور میری بیٹی میرے سپرد کر دی میں نے جنات کے بائشاہ کا شکریہ اداک کیا اور کہا ماشاءاللہ عز و جل آپ حضرت سیدنا گوز عظم رحمت اللہ علیہ کے بے حد چاہنے والے ہیں اور ان کیا بڑا احترام کرتے ہیں اس پر وہ جن کا بائشاہ بولا خدا کی قسم جب حضور گوز عظم رحمت اللہ علیہ ہماری طرف نظر فرماتے ہیں تو تمام جنات تھر تھر کامپنی لگتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کسی قطبے وقت کو تعریم فرماتا ہے تو تمام جنوں اس اس کے تابعہ کر دیے جاتے ہیں تو دیکھا دوستو آپ نے سرکار کے نام کی ایک کرامت جنات کیا جنات کے بائشاہ بھی آپ کے نظر سے تھر تھر کامپتے تھے اور آپ کے حکم کو اسی وقت پڑا کرتے تھے تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک دور کریں اور اگر کوئی بات آپ نے پھر سکتے ہیں تو دوستو آپ مجھے اجازت دیں انشاءاللہ یہ ویڈیو میں دعا بات ہوں گے اللہ حافظ